دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے برحمن الرحیم مگر بہت سارے لوگ یہاں پر مانتے یہ بھی نہیں ہیں کہ پریوں کی یہ معقلات کی جنات کی حاضری ہوتی ہے آیا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے جو لوگ مجھ سے یہ بات مسلسل کرتے رہے ہیں آج میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ میرے بھائی جو بھی انسان جو بھی بندہ کہتا ہے کہ معقلات کی حاضری نہیں ہوتی یہ ممجن ہی نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے تو میں آج آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ یہ عمل کریں آپ کو حاضری نہ ہو تو مجھے کہیے گا یہ اتنا پاورفل عمل ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ طاقتور بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی جلدی تخصیر ہونے والا سب سے آسان ترین عمل یہ ہے لفظ ہے الرحمن اللہم القرآن یہ الفاظ ہیں جو آپ نے اکیس سو پچپن بار پڑھنے ہیں عمل کے ٹائم آپ نے برفید جو ہے تھوڑی سی اپنے پاس رکھ لینی ہے عمل کا جو ٹائم ہوگا وہ بدھ کی شام ہوگی یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں جمعہ رات کی شام نہیں بدھ کی شام کو یہ عمل کیا جائے گا رات کے ٹائم اور اس میں اکیس بار درود اول آخر پڑھا جائے گا بدھ کی رات کو یہ عمل کرنا ہے جس بھی مقصد کے لئے کرنا ہو آپ نے کسی کا کرزہ دینا ہے پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا اس عمل سے وہ بھی ہوگا کوئی دشمن ہے جس سے نجات لینی ہے بدلہ لینی ہے جان چھڑوانی ہے وہ بھی اس عمل سے ہوگا کسی کی تسخیر کرنی ہے محبوب ہے بہن ہے بھائی ہے بیوی ہے بہت سارے زدی لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل سے یہ بھی ممکن ہے یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لئے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن جائز کیجئے گا کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے جب آپ نجائز کریں گے آپ کو اس کا عجر سواب گناہ وہ آپ کو اسی ٹائم مل جائے گا اگر آپ نجائز کریں گے تو جائز کرنے والوں کو میری طرف سے اجازت عام ہے وہ بے دھڑک ہو کر کریں میری طرف سے اجازت عام ہے آپ کو ایک بات کا تو ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو پڑھنے کا فائدہ ہی ہے نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ میں نے حضمایا اپنی زندگی میں جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سے جائز کام لوگیں ہوتے چلے جائیں گے جب آپ نجائز سوچیں گے تو آپ کا نقصان ہوتا ہی چلا جائے گا آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میری زندگی میں کیا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس لئے اس عمل کو جائز استعمال کریں جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں میری طرف سے اجازت عام ہے میں اجازت دیتا ہوں ہر انسان کو تاکہ وہ یہ عمل کرے اور عمل کامیاب ہوگا اب اس عمل کی حاضری کس طرح سے ہوگی اس عمل کی حاضری خواب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور جب آپ عمل کر رہے ہو تو اچانک سے یہ موقع سامنے بھی آ سکتا ہے یہ ایک ہی روز کا عمل ہے اکیس بار درود آپ نے اول آخر پڑھنا ہے اکیس سو پچپن بار یہ الفاظ پڑھے جائیں گے الرحمن واللہم القرآن یہ لفظ جو ہے یہ آپ نے اکیس سو پچپن بار پڑھنا ہے بدھ کی رات کو یہ عمل کیا جائے گا دس گیارہ بارہ بجے یہ عمل کرنا ہے رات کو کرنا بچے پاس نہ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بچوں کی وجہ سے انسان کا دھیان بھٹک جاتا ہے انسان کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی اس عمل میں آپ ایک چیز کا یاد رکھئے خیال رکھئے ذہن میں رکھئے گا اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہ رکھئے گا عمل کے ٹائم موبائل کلاغ کچھ چیز جس سے آپ ڈر جائیں مطلب جب آپ انسان بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو کچھ بھی اچانک سے ہو تو انسان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس عمل میں جب اس موقع کی یا جن کی یا جو بھی نام آپ دینا چاہیں اسے جب اس موقع کی حاضری ہوگی تو اللہ نہ کرے کہ وہ چیز حاضر ہو رہی اور آپ کی موبائل پر رنگ آ جائے یا میسیج کی بیل بل جائے تو آپ کی اچانک سے دل میں دل دو یا آپ کا دھیان ختم ہو جائے بھٹک جائے یا آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے بہت سارے لوگ دل کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں عمل بڑی توجہ کے ساتھ کرتے کرتے ہیں اچانک سے فون کی بیل بجی اور ان کا دھیان بھٹک گیا اور حاضری اچانک سے غائب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان منزل کے پاس آتے ساتھ بہت پیچھے بھی جا سکتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اس عمل میں کہ اپنے ساتھ خود انصاف کیجئے گا کہ عمل کو فل توجہ کے ساتھ کیجئے گا اس عمل میں ناکامی کا انصر ہے ہی نہیں ناکامی کا انصر ہے ہی نہیں اپنی حفاظت کے لیے درود اپنے اوپر بھی پڑھ کر پھوک سکتے ہیں احتل کرسی بھی پڑھ کر پھوک سکتے ہیں جو بھی آپ کو سمجھ آئے وہ کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے بھی لوہ حمزاد ضروری ہے کامیابی ویسے بھی ہو جائے گی ایسے بھی ہو جائے گی یہ میرا بارہا کا ازمودہ عمل ہے جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ناکامی کا انصر ہے